نمازکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے پہ اومان سے ریلیٹیڈ جیاں ساتھیو اومان میں بھی آپ کو پتا ہے بھئی کافی ٹائم سے مارس کے لگ بگ مان سکتے ہیں مارس سے سبھی کنٹریز نے سسٹم کو کلوز کر کے رکھا تھا ابھی دیرے دیرے لگاتا کہ چلو سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے بھئی بیس دسمبر کے قریب ایک واپس جو اسٹون وائرس جو کرونا کا آپ کو پتا ہے یہ سب کو پتا اسٹین وائرس دو ہے خطرناک طریقے سے کافی لوگوں میں پایا گیا اس وجہ سے پھر اچانک سے اومان سعودی اربیہ کوئیت نے جو لگ بگ فلائٹیں ہیں جو بند کر دی اپنا جو ائرپورٹ تھے وہ 21 دسمبر سے بند کر دیتے ہیں آپ سب کو پتا ہی ہوگا لیکن جی ہاں ساتھیو پھر بھی اومان نے بتا دوں گوشنا کر دیا 29 دسمبر سے سب ہی ائرپورٹ ایک دم اوکے ہیں کوئی دکت ان کو ایک دم اوکے کر دیا گئے ہیں بڑیہ طریقے سے پورا 100% اوپن کر دیا گیا جی ہاں اومان کی طرف سے گوشنا کی گئی ہے 28 دسمبر سے انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی کسی بھی دیش کا یاتری چے وہ دیش میں کتنے بھی کرونا چل رہے ہیں یا پھر ان کی ریپورٹ کتنے بھی آگے بڑھتی جا رہے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا انہوں نے سب گوشنا کر دیا کہ ہمارا جو اومان ہے ائرپورٹ ایک دم اوپن ہے کوئی بھی دیش کے یاتری ویجٹ یا ورک پرمیٹ والے ویزا ورکر وغیرہ ویزنس میں کوئی بھی آ سکتے ہیں 29 دسمبر سے جیاں ساتھی ہو تو بھائی اومان جانے والے لوگوں کے لیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو بھائی اومان کی ائرپورٹ اوپن ہو چکے ہیں اور ائرپورٹ اوپن ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں بھائی فلائٹ بھی پھر اوپن تو ہو ہی جائے گی یا ہو چکی ہیں اس میں آپ ٹکٹ کو کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے کچھ کنڈیشن بتائیے کہ اگر اومان میں آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس بہتر گھنٹے کا یعنی 72 hours ہونا چاہیے 96 تو دوبائی بغیرہ میں ہے لیکن انہوں نے 72 یعنی بہتر گھنٹے کا ایک کرونا نیگٹیو ریپورٹ آپ کے ساتھ میں ہونی چاہیے جی ہاں اور اس کے باوزود بھی ائرپورٹ پہ آپ آو گے تو دوبائی والا سسٹم ہے وہاں پر بھی آپ کی ایک نیگٹیو ریپورٹ اور لیں جائے گی کرونا کی وہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے پاس آپ اپنے گھنٹوی اسطان پہ جا سکتے ہیں جہاں کئی بھی آپ اومان میں جانا چاہتے ہیں انہوں نے ایسی کوشنا کر دی ہے جنوری نئی سال ہونے والی ہے اچھی نیوز ہے انڈیا میں بھی بہت کرونا بہت کم لیول پہ پہنچ چکا ہے اور ویقشن آ چکی ہے میں چیز ہے ویقشن کی اگر ویقشن آئے گی تو جلدی مجھے لگتا ہے مارس تک میٹر ختم ہو جائے گا مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ویقشن کا 90% یا 90% تک ریزرٹ اچھا بتا رہا ہے انڈیا میں بھی اس کے ریزرٹ اچھے بتا رہے ہیں تو امید ہے کہ جلدی اس کو پورے کرونا کو کابو میں پا لیا جائے گا باقی بھئی ایک اور بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سے پیچھا چڑھا ہے دوسرا پیچھے پڑھ گئے وہ کتو والی کادی ہو گئی یہ کرونا کا پیچھا چڑھا یوکے میں آپ کو بتا ہے ایک الگی کرونا اسٹین آپ کو بتا ہوگا انڈیا میں بھی ان کے مریض ملے ہیں باقی اس کی اتنی سوچنا ملی نہیں ہے ڈینڈمارک اور نیترلینڈ نے کچھ ایسی جان کر رہے ہیں جو ٹھائیں اس وائرس کے بارے میں باقی امید کر دیں بھئی یہ وائرس اتنا آلانکہ بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے والے کرونا سے یہ وائرس زیادہ قطرناک ہے ستر گناہ زیادہ یعنی ان کی جو سپیڈ ہے وائرس کھیلانے کی ستر گناہ زیادہ ہے پہلے والے وائرس سے باقی بھئی اوپر وائرس سے دعا کریں گے اس کو زلدی کابو میں پا لیا جائے اور بس یہ وہ جان کر دینی تھی بھئی امان والے انڈرسٹڈ ہیں وہ تیاری کر لیں جانے کی سو پرتیسٹ ایئرپورٹ اوپن ہو چکے ہیں کسی بھی دیش کا بندہ کہیں سے بھی امان جا سکتا ہے بس یہ جان کر دینی تھی ویڈیو چھا لگے لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو مچھے جان کر کے ساتھ جہیں جے بات